اختر منگل نے رکنے قومی اسمبلی کی حیثیت سے استیفہ دے دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ رکنے قومی اسمبلی کی حیثیت سے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اختر منگل کا قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کا اعلان سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل قومی اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا سپیکر ایاز صادق نے حکومتی رکن دانیال چوہدری کا بل مؤخر کر دیا دانیال چوہدری نے کہا بل کا مقصد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تیس کرنا ہے سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد سبون ہزار سے زائد ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا پرائیوٹ میمبر ڈے کے موقع پر یہ بل پیش نہیں ہو سکتا آرٹیکل چوہتر اور اکاسی کے تحت یہ بل صرف حکومت لا سکتی ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ بولے ہماری آبادی پچیس کروڑ ہے اور ججز کی تعداد سترہ ہے جو ڈیشل اصلاحات ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے آج بے شک اس بل کو مؤخر کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں سپیکر آیا سادی کی ذرہ صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس رکنے قومی اسمبلی نور عالم خان نے دیوانی ملازمین ترمیم بل دوہزار چوبیس قومی اسمبلی میں پیش کر دیا کہا بل کا مقصد سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت کا خاتمہ ہے عراقی نے پارلیمنٹ دوہری شہریت رکھیں تو ان کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں سرکاری ملازمین کو حق نہیں کہ وہ دوہری شہریت کے ساتھ ریاست کی ملازمت کریں نور عالم خان نے دستور ترمیم بل بھی پیش کر دیا بل متعلقہ کامیٹی کے سپورٹ کر دیا نور عالم خان نے کہا سو موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا گیا جتنے سو موٹو لیے گئے ان میں سیاسی لوگوں کو سزائیں دی گئیں ہم کسی سے این آر او نہیں مانگ رہے خواج آصف اوٹ پٹانگ بول رہے ہیں منت ترلے خواج آصف کیا کرتے تھے اپوزیشن لیڈر عمر ایوٹ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں این آر او لینے کے لیے جنرل باجوا کے ساتھ مل کر حکومت گرائی چلتی حکومت کو گرا کر معیشت کو تباہ کیا اس کا خمیازہ آج بھی بھگتنا جا رہا ہے اس حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا پاکستانی تاریخ کا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہونا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو بولے آئی ایم ایف کی شرائط پر اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمیں معیشت میں بہت استحکام اور بہتری لانی ہے یہ سفر کٹھین اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں پورا یقین ہے اپنی منزل تک پہنچیں گے دن رات ایک کر کے حالات بدل دیئے ملک کو تیزی سے آگے لے کر جانا ہے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہماری اولین تردی ہے سمگلنگ کا بھی خاتمہ کرنا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی بل پر سبسٹی دینے پر آئی ایم ایف کا اعتراض وزارت خزانہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سبسٹی دینا فوری بند کیا جائے کوئی صوبائی حکومت یہ سبسٹی نہیں دے سکتی صوبائی سبسٹی جاری رکھنے سے آئی ایم ایف کا پیکج خطرے میں بھی پڑھ سکتا ہے بجلی بلو پر سبسٹی کی پولیسی سے آئی ایم ایف متفق نہیں بی آئی ایس بی کے ذریعے سبسٹی دی جا سکتی ہے آئی ایم ایف سے جلائی میں ہونے والے معاہدے کا اب تک نہیں پتا چل سکا مشیر خزانہ خیبر پختونخواہ مزمیل اسلم کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف نے ملک میں لینڈ مائنز بچھانا شروع کر دی ہیں وفاقی حکومت دوسرے مہینے ہی لڑکھڑا گئی تھی ہم نے صوبے میں سات ارب روپے ٹیکس سکٹھا کیا ٹیکس کلیکشن میں چوالیس فیصد اضافہ ہوا وفاق کو دیکھ کر بجٹ پنائیں گے تو سب غلط آداد و شمار پر منحصیر ہوگا اب منی بجٹ کی بجائے مایکرو بجٹ پیش کیا جائے گا وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی آئیت کر دی اسٹیبلشمنٹ وین نے آفس میمورینڈم بھی جاری کر دیا میمورینڈم کے مطابق سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہ ہونے سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا پر اظہار رائے یا بیان بازی نہیں کر سکتا خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری ٹرائل روکنے کی درخواست پر احترازات آئیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر احترازات آئیت کیے کہا کسی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیئے بیویر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے ملٹری کورٹس حوالگی سے روکنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا نائف وزیراعظم اس آگڈات سے امریکی صفید ڈونر گلوم کی ملاقات باہمی اور علاقائی امور پرشمول افغان پناہ گزینوں سے ملاقات پناہ کے خواہاں افراد کا تحفوظ معاشی شعبوں میں تعاون سیکیورٹی انصداد دہشتگردی اور علاقائی تعاون پر تبادلائے خیال پاکستان کے اقوام متحدہ کی سلامتی کا حصل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اپنی مدت کا آغاز کرنے پر بھی گفتگو بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی کلا سیف اللہ کے پہاڑی علاقوں میں اونچے درجے کے سلامی ریلے قریبی آبادیوں میں داخل تنصیر آباد میں متعدد علاقوں میں کئی کچھے مکانات منہدیم بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے پشین میں بلوزئی چیک ڈیم شگاف پڑھنے کے بعد ٹوٹ گیا سلامی ریلے پل اور کئی رابطہ سڑکیں بہا لے گئے ہر نائے میں شدید بارشوں اور سلامی ریلے سے سروتی حفاظتی بند کئی جھگوں سے ٹوٹ گیا زیارت میں پیچی ڈیم پھر گیا سپل ویس سے پانی کا اخراج جاری لاہور میں مونسون کا بھرپور سپیل دو سو ایک میلی میٹر بارش نے لاہور کو ڈبو دیا نشیبی علاقے زیر آب سڑکیں تالا بن گئیں پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے سیالکوٹ نارووال شیخ پورا جنہ والا سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش محکمہ موسمیات نے پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلکستان میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا موسم کی خرابی کے باعث مختلف ائرپورٹس پر ایک پرواز منصوخ باعث تاخیر کا شکار اخترمینگل نے رکنے قومی اسمبلی کی حیثیت سے استیفہ دے دیا ہے اخترمینگل کا قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کا اعلان آپ کو بتا رہے ہیں رکنے قومی اسمبلی اخترمینگل کی جانب سے استیفہ دے دیا گیا ہے رانتارک سے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں رانتارک اس استیفے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بلوچستان کے رکن قومی اسمبلی ہیں سزار اکتر مینگل انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیے سے حصیفہ دے دیا ہے بازاپتہ دور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہماری بٹیوں کی کوئی آواد نہیں سن رہا تو میں اپنے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور آج قومی اسمبلی کی رکنیے سے حصیفہ دے دا ہوں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی بات سننے کو تیارہ بلوچستان کے معاملے پر کوئی پارٹی جو ہے کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے لہٰذا اس غیر سنجیدگی کے عالم میں جو ہے وہ میں رکن قومی اسمبلی کی حصیفہ دیتا ہوں اور بار بار وہ بلوچستان کے حوالے سے اسمبلی کے فلور پر بھی آواز ساتھ رہے اور حکومت کو شکریہ شکریہ بھی خطر ہے لیکن ان کی جانب ان کی بات پر توجہ نہیں دی گی یہ حکومت کی طرف سے آج بھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے قومی اسمبلی کے فلور پر لیکن انہیں بات نہیں کرنے دی گی اور کورم کی نشاندہی کر دی گی لیکن بنیادی طور پر ان کی جانب سے شکریہ جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں حکومت کے ساتھ اور ہمارے اداروں کے ساتھ لیکن ان کی کسی بات پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جائے تھی نہ ہی بلوچستان کے مسائل کو حل کیا جا رہا تھا اور وہ بار بار اسمبلی کے فلور پر بلوچستان کے مسائل کی نشاندہی کرتا رہے لیکن کسی نے کوئی ان کی کوئی بات نہیں سنی کوئی توجہ نہیں دی آج انہوں نے قومی سملی کی رکن کی ایسی سے جو ہے وہ اسطیفہ دے لیا ہے رانہ دارک یہ بتائے گا کہ صرف اختر مہنگل نے ہی اسطیفہ دیا ہے یا بلوچستان سے اور بھی اسطیفوں کا امکان ہے بلحال تو ابھی جو ایک ہی رکن کا اسطیفہ ہے جو اختر مہنگل ہیں ان کی جانب سے ہی آیا ہے رانہ دارک جب انہوں نے اسطیفہ دیا ہے تو کسی کی جانب سے کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہو جی ابھی تو انہوں نے بزارتہ اعلان کیا ہے مصطفی ہونے کا اور سپیکر آفیس میں قومی سملی سیکرٹریٹ میں ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک جو ہے اختر مہنگل کی جانب سے جو تحریری اسطیفہ ہوتا ہے وہ ابھی تک قومی سملی سیکرٹریٹ کو سپیکر آفیس کو موصول نہیں ہوا ہے موسیقی